زیلا ڈیرہ غازی خان میں پانچ روزہ قومی پولیو مہم کا افتدا کر دیا گیا ہے مشیر صحت محمد حنی پتافی اور ڈیپٹی کمیشنر زیشان جوید نے خانہ بدوش بستی میں جا کے بچوں کو پولیو کے کترے پلا کر مہم کا باقیدہ افتدا کیا ملک کو صحت مند بنانے اور استقام پاکستان کی خصوصی دعا کی گئی ریپورٹ کریں گے راول خان زیلا ڈیرہ غازی خان میں پانچ روزہ قومی پولیو مہم کا افتدا کر دیا گیا ہے مشیر صحت محمد حنی پتافی اور ڈیپٹی کمیشنر زیشان جوید نے خانہ بدوش بستی میں جا کے بچوں کو پولیو کے کترے پلا کر مہم کا باقیدہ افتدا کیا ملک کو صحت مند بنانے اور استقام پاکستان کی خصوصی دعا کی گئی سی ایوہ ہیلتھ ڈاکٹر سخاوت علی نے مہم کے انتظامات کے بارے میں آگاہی دی مشیر صحت محمد حنی پتافی اور ڈیپٹی کمیشنر زیشان جوید نے کھتران کلونی کی خانہ بدوش بستی میں جا کے بچوں کو پولیو کے کترے پلائے ڈیرہ غازی خان سمیت ملک بھر میں قومی پولیو مہم کا باقیدہ آگاز 20 سپتمبر سے ہو گا مہم کے دوران زیلا میں پانچ سال تک کے تقریباً چھے لاکھ بچوں کو کترے پلانے کا حدف مقرر کیا گیا ہے 1955 ٹی میں تشکیل دی گئے ہیں جن میں 1801 موبائل 97 فکسٹ مشیر صحت پنجاد محمد حنی پتافی نے کہا ہے کہ زیلا میں موجود پانچ سال تک کے ہر بچے کو پولیو حفاظتی ویکسین دینی ہے ملک بھر کے مستقبل کو صحت مند بنانے کے لیے ہر بچے کو دو کترے ہر بار پلانے ہوں گے ڈیپٹی کمیشنر زیشان جوید نے کہا ہے زیلا کو داخلی و خارجی مقامات کو سیل کر ہر ٹارگن مسافر بچے کو پولیو کے کترے پلائیں گے پولیو ٹیموں کے سیکیورٹی اور مانیٹرنگ کو یقینی بنایا جائے گا راول خان ای ارج نیوز ڈیرہ غازی خان